Hello and welcome guys میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والا ہوں ایک اور پاکستان میں ایسا بولر نے جنم لے لیا جو کی سپیڈ ماسٹر ہے چلیئے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں جس کا نام ہے محمد حسن ہے جو کی آج کل چھائی ہوئے ہیں بگ بیش لیگ میں آئی تنک کھیل رہا ہے وہ بہت زیادہ کچھ مجھے نہیں پتا ہے اس ویڈیو سے پتا چلے گا چلیئے دیکھتے ہیں کیا کمال بچایا ہے مجھے اتنا پتا ہی کہ انہوں نے بہت اچھی سپیڈ کی بول ڈالی ہے جو کی ہمیشہ سے پاکستان کی زمین جو ہے فاسٹ بولرز کو دیتی آئی ہے تو ایک اور بولر کا نام سامنے آیا ہے سپیڈ کے ماملے میں سو ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈین میڈیا ریاکٹس تو دی پاکستان's نیو بولنگ سینسیشن محمد حسنین سو لیسٹ تاری ویڈیو نا اسلام علیکم ناظرین دنیا آج بھی اس تجسس میں ہے کہ آخر کیا بجے ہے کہ پاکستان نے ہر دور میں فاسٹ بولرز پروڈیوز کی ہے اور ایسے فاسٹ بولرز جو ایک سو پچاس کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے زیادہ تیز بول کرتے ہیں ون فیسٹی کی این پی ایچ ایک سو پچاس کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے گیند کے بارے میں دنیا کے مختلف بیٹمنز یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پیڈ سے بول لگ جائے تو ایک ہفتہ زخم صرف اپنے رنگ چینج کرتا رہا ہے اس کے اوپر دنیا کی جو ڈیویلپٹ سٹیٹس ہیں انہوں نے تنک ٹینکس بتائے دنیا برسے کوچیز اکٹے کیا تجزیہ کیا انیلیسیز کروائی ایک فٹنس کلپ بھی بنائے لیکن آج تک وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنے تیز بولرز ہر دور میں پیدا کیا جاتے ہیں آپ سیاست ڈوڈ پی کے دیکھ رہے ہیں سہرہ برکت آپ سے شیاب وجہ ہے ایک انگریزی اخبار ہے بھارت میں دا انڈین ایکسپریس اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کا عنوان ہے 150 کم پی ایج اینڈ کاؤنٹنگ ہاؤ ڈاز پاکستان کی پروڈیوسی فاسٹ بولرز آن این اسمبلی لائن یہ رائٹر ہیں جی اس آرٹیکل کے سندیب دیویدی اور انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر مکمل طور پر احاطہ کیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر فاسٹ بولرز پروڈیوس کیے جاتے ہیں اس آرٹیکل کا مکمل خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور آپ یقین کیجئے یہ آرٹیکل پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے اس آرٹیکل کے شروع میں سب سے پہلے انہوں نے دوہزار بارہ میں ہیدر آباد کا ذکر کیا ہے اور ہیدر آباد کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہیر آباد وہاں کی ایک گلی میں کرکٹ جاری تھی اور وہاں پر رمضان کے حوالے سے ایک ٹورنمنٹ کروایا گیا تھا اسی گلی کے نکر میں محمد حسین نامک شخص کی دکان تھی پچاس سال ان کی عمر تھی اور گاس کٹنے کا یہ دکان کے اندر کام کرتے تھے انہوں نے کٹر رکھا تھا جس میں یہ گاس کٹ کر سیل آؤٹ کرتے تھے ان کی چھے فیملی کے کفالت کی ذمہ داری ان پر تھی ان کے دو بیٹے تھے چھوٹا بیٹا ان کا بارہ سال کا تھا اور ماضی میں محمد حسین نے خود کرکٹ کھیلی ہوئی تھی لیکن چونکہ فیملی کی کفالت کی ذمہ داری ان پر تھی تو اس لیے کرکٹ سے بہت زیادہ دور ہو گئے تھے اور کرکٹ دیکھتے بھی نہیں تھے اور زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے لیکن رمضان کپ دوہزار بارہ جب وہ اپنی دکان میں گاس کٹ رہے تھے تو انہیں اپنے چھوٹے بیٹے کے حوالے سے نعرے سنائی دیئے وہ دکان سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی بالنگ دیکھوں کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ان کا بیٹا بڑی اچھی بالنگ کرتا ہے وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا اپنے بیٹے کو بالنگ کرتے ہوئے میں حران بھی رہ گیا اور میرے حواس باختہ رہ گئے میں حیرت میں چلا گیا کیونکہ میرا بیٹا جو بالنگ کر رہا تھا وہ اس سے زیادہ تیز وہاں پر کوئی بھی بالنگ نہیں کر رہا تھا اور جس سیزنڈ بیٹسمن تھے ہیر آباد میں وہ اس سے ڈر رہے تھے میرے بیٹے نے چھے بالز کی تین بالز میس ہوئی اور آخری تین بالوں پر اس نے تین وکٹس لی اور وہ بیٹا کوئی اور نہیں درولیکنگ سٹار نیو سینسیشن اور دہ سپیڈ گن اور دنیا کا ایک حظیم ابرتا ہوا ستارہ محمد حسنین ہے جس نے پی ایس ایل کے دوران فہم پایا اور ایک سو اکاون کلومیٹر پر ہاتھ آر کی سپیڈ سے بالز کی ہیں محمد حسن جو ان کے والد ہیں وہ اپنے بیٹے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے بیٹے کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھا اس کی چھے بالز دیکھی اس کا ریدم اس کا ایکشن اور اس کا رن اپ ایک پراپر فوس بولر کے طرح تھا وہ اوبر ختم ہونے کے بعد میرا بیٹا فیلڈنگ پر گیا میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر پوچھا کہ آخر تمہیں بالنگ کرنا کس نے سکھایا ہے تو میں حیران رہ گیا جب میرے بیٹے نے کہا کہ مجھے کسی نے بھی بالنگ کرنا نہیں سکھایا میں یہ شروع سے ہی اپنے طور پر ایسے ہی بالنگ کرتا ہوں کسی نے نہیں سکھایا وہ کہتے ہیں جو میرے بیٹے نہیں ہے الفاظ کہے تو میری میں فلیش بیک میں چلا گیا اور مجھے یاد آیا کہ جب بچمن میں میں کرکٹ کھلا کرتا تھا تو اس وقت وقار یونس وسیم اکرم اور شو اے وختر بہت بڑے عظیم سٹارز تھے ان کے دور تھا اور اپنے انٹریوز میں وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی کوچ دنیا کا کوئی بھی کوچ آپ کو تیز بول کرنا نہیں سکھا سکتا بلکل کوچ آپ کے ایکشنز کو ریفائن کر سکتا ہے لیکن تیز بول سپیڈ is نیچرل اور سپیڈ is گوڈ گفٹیڈ گوڈ گفٹیڈ ہے سچ مر دین ہے خدا کے طرف سے دی جاتی ہے کوئی بھی کوچ یا کوئی بھی پریکٹس آپ کو تیز بول کرنا نہیں سکھا سکتا وہ کہتے ہیں میں اگلے ہی دن محمد حسنین کو لے کر کلپ چلا گیا اور وہاں پر جا کر میں نے اس کا کلپ میں ایڈمیشن کروایا کلپ کی جو انتظامیاں تھی انہوں نے محمد حسنین کو بالنگ دی بالنگ دی اور کہا کہ بال کرو وہ کہتے ہیں جب میرے بیٹے نے بالنگ شروع کی تو کلپ کے جتنے سیزن کھلاڑی تھے وہ سارے اس کے اردگرد آ کر جمع ہو گئے اور سب کے اونٹوں پر صرف ایک ہی سوال تھا آپ نے بالنگ سیکھی کہاں سے سیکھی کیونکہ یہ تیز ترین بولر ایک کرزما ایک پرسنیلٹی ایک تیز بولر کی چھاپ اس کی شخصیت میں بڑی واضح تھی اس کے بعد وہ واضح طور پر کہتے ہیں گے جب میں نے اپنے بیٹے کو کلپ کے اندر بالنگ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد واضح طور پر مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میری ذمہ داری دکان کے اندر گاس کاٹنا نہیں ہے بلکہ یہ بیٹا میری ذمہ داری ہے اور اب میں نے دنیا کو اور پاکستان کو ایک عظیم فاسٹ بولر دینا ہے بولر دینا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں اور میرا بیٹا جب تک وہ سٹار نہیں بنا ہمارا ساتھ کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی الگ نہیں ہوا محمد حسین نے بارہ سال کی عمر میں ساتھ سال کی عمر میں انڈر نائنٹین کھیلا اٹھارہ سال کی عمر میں پی ایس ایل کے اندر یہ ایک نیا انٹروڈکشن تھا اور ایک نئی چھاپ تھی انیس سال کی عمر میں یہ ورلڈ کپر بنے محمد حسین دنیا کی نظر میں اس وقت آئے جب پی ایس ایل کے دوران کوئٹا گلیڈیٹرز کے طرف سے کھیلتے ہوئے انہوں نے ایک سو اکاون کلومیٹر پر آر کی سپیٹ سے گیند کی اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے فاسٹ بولر کی طور پر سامنے آئے اور پوری دنیا اور خاص کر پاکستان پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان کی مختلف فرنچائزز اور کرکٹ کے جو مختلف دھانچے ہیں انہوں نے اس کے بعد اسے نوٹ کرنا شروع کر دیا اور میڈیا پر بھی ان کے حوالے سے خبریں لگنا شروع ہوئی اس کے بعد اس آرٹیکل کے جو رائٹر ہیں وہ مزائین انداز میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں فاسٹ بولرز کو ہمیشہ سے ترجیح دی گئی ہے اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں اور آپ تیز بول کر سکتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ایکیلے چھوڑ دیا جائے یا آپ نوٹس نہ کیا جائیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک مزا میں یہ بات کہی ہے کہ یہاں تک کہ لوگ آپ کو ووٹ کر کے آپ کو ملکہ وزیراعظم بھی بنا دیں گے کیونکہ آپ ایک بہترین تیز بولر ہیں محمد حسنائن نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ نہیں کھیل سکے کیونکہ انہیں انجری ہو گئی تھی لیکن پی سی بی نے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور انہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ان کا ایڈمیشن کروایا اور وہاں پر مدثر نظر جو کہ ان چارج ہیں پی سی بی کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ان کے زیرے اثر مکمل طور پر اس چیز کو یقینی بنایا کہ وہ انجری سے مکمل طور پر ریہیب کر کے مکمل طور پر ٹھیک ہو کر باہر نکلیں پی سی بی نے تقریباً پچیس لاکھ روپے محمد حسنائن کی انجری کے اوپر خرچ کیے پچیس لاکھ روپے پچیس لاکھ روپے کی یہ ایک انویسٹمنٹ تھی پی سی بی کے انچارج جو پی سی بی کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی اس کے انچارج مدثر نظر نے واضح طور پر کہا کہ یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے یہ فاسٹ بول کر سکتا ہے تیز بول کر سکتا ہے اور تیز بولنگ کوئی بھی کوچ آپ کو سکھا نہیں سکتا یہ بار کیسٹرٹی ہے پھر آپ نے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے انجری کے دورانی محمد حسنائن کی جو کوئٹا گلیڈیٹرز کے آنر ہے ندیم عمر سے ملاقات ہوئی ندیم عمر نے ان کے بارے میں پہلے نام سن رکھا تھا ان کی کچھ ویڈیوز بھی سن رکھی تھی تو انجری کے دوران ہی کوئٹا گلیڈیٹرز نے انہیں اوفیشلی پی ایس ایل کا کونٹریکٹ دے دیا اور انجری کے دورانی محمد حسنائن نے کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ واضح طور پر سائن کر لیا اس کے بعد ہیوازہ سٹار پاکستان میں پی ایس ایل میں جب انہیں بولنگ کرتے ہوئے دنیا نے دیکھا تو سراہ ان کی فین فالوئنگ میں اضافہ ہوا پاکستان کے عظیم کھلاڑیوں نے ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی اور محمد حسنائن ایک پاکستان کا سٹار اور پاکستان کا مستقبل کا ایک تیز ترین بولر بن چکا تھا لیکن ان کے والد نے اس پوٹ لائٹ کے باوجود وہ انتہائی ہمبل رہے اور انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں مزید بتایا ہے جو کہ اس آرٹیکل میں واضح طور پر چھپا ہے انہوں نے کہا کہ میری ایک کٹر کے مشین ہے جس میں مکعی اور باجرہ کاٹ کر گائے اور بینسوں کو کھلایا جاتا ہے جب کام زیادہ ہوتا تھا تو طب ہم اپنے چھوٹے بیٹے محمد حسنائن کو بلالیا کرتے تھے وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے بیٹے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ایک تو چھوٹا تھا لادلا تھا لیکن عید کے دوران جب خاص کر قربانی عید ہوتی تھی اس وقت جنور زیادہ ہوتے تھے اس وقت کام زیادہ ہوتا تھا تو ہم اس وقت محمد حسنائن کو بھی کٹر کے دکان پر بلا دیتے تھے کام کر دیتے تھے کہ مجھے وقار یونس محمد سمی اور شویب اختر کی طرح تیز بولنگ کرنی ہے میں نے اپنے بیٹے کو جڑکا اور واضح طور پر کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہیں یہ اتنا آسان ہے تیز بولنگ کو سیکھ کر نہیں آتا یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے خدا کی دین ہوتی ہے اور یہ کچھ ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے کچھ ہی لوگوں کے نصیب میں آتی ہے اور کہتے ہیں مجھے اس کے بعد برا بھی محسوس ہوا کہ شاید میں نے اپنے بیٹے کو کسی حد تک دی موریلائز کیا ہے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے زد کی کہ اس کا کلب میں ایڈمیشن کروا دیا جائے وہ کلب کرکٹ کھلنا چاہتا ہے چونکہ وہ آٹھ سال کا تھا اور میں نے اس کی گیم نہیں دیکھ رکھی تھی تو میں نے واضح طور پر انکار کر دیا اور ٹال مٹول شروع کر دی اور میں نے کلب کے اندر اس کا ایڈمیشن نہیں ہونے دیا اس وقت تک جب دو آزار بارہ کے رمضان کپ کے دوران جو اپنے چھوٹے سی علاقے کی گلی میں جب وہ اسے بولنگ کرتے ہوئے دیکھا تب جا کر میں نے اس کا کلب میں ایڈمیشن کروایا ساتھ 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 انہیں یقین ہوا اپنے بیٹے بار کہ یہ کچھ کر سکتا ہے محمد حسین کے والد محمد حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے بیٹے کیا دو آزار بارہ میں کلب میں ایڈمیشن کروایا اس کے بعد میں نے کٹر اپنی گاس کاٹنے کے مشین کو چھوڑا محمد حسین وہاں پر تقریباً آٹھ کلومیٹر یہ بھاگتا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گراؤنڈ پہنچتے تھے میرے پاس تین شرٹس ہوتی تھی جب یہ وام اپ ہوتا تھا آٹھ کلومیٹر بھاگتا تھا تو اور آ کر یہ شرٹ چینج کرتا تھا پھر دوسری شرٹ پہن کر یہ وہاں پر نیٹ پریکٹس کرتا تھا اور وہاں پر بھی پسین آ جاتا تھا تو تیسری شرٹ پہن کر یہ واپس گھر آتا تھا وہ کہتے ہیں حدراباد نازی سٹیڈیم میں 40-47 ڈگری ٹیمپریچر میں دن کے دو بجے گراؤنڈ میں کوئی نہیں ہوتا تھا میں اور میرا بیٹا وہاں پر موجود ہوتے تھے اور یہ وہاں پر بھاگ رہا ہوتا تھا جب گھر آتے تھے میں اس کی تین شرٹس نچوڑتا تھا دھوتا تھا تو وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جب میں اس کی تین شرٹس نچوڑتا تھا تو کئی کئی بار آدھی جو بالٹی ہے وہ پسینے سے محمد حسنین کے پسینے سے بر جایا کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ پر وہ زیادہ جذباتی بھی ہوئے اور ایموشنل بھی ہوئے اپنے آرٹیکل میں کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری چھے ممبرز کی فیملی ہے ہم فائنانچلی اتنے سٹرونگ نہیں تھے اور ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل بھی نہیں تھے تو میرے جو باقی فیملی ممبرز تھے اس کے بھائی یا بہنیں تھیں وہ اپنے حصے کا دودھ بھی محمد حسنین کو پلا دیا کرتی تھی سپورٹ اسے زیادہ دودھ کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے تیز بولنگ کرنی ہے اسے مضبوط ہونا پڑے گا اس کے بعد رائٹر واضح طور پر آرٹیکل کے اندر لکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پیس بیٹری ہے وہ سارا رو میٹیریل ہے کسی بھی طرح سے انہیں کوچ نہیں کیا جاتا بلکہ خدا کی دینے اپنے طور پر یہ فاس بولنگ پدا ہوتے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے حریص راوف کا اور نسیم شاہ کا اور محمد موسیٰ کا بھی ذکر کیا حریص راوف کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر آرٹیکل میں بتایا کہ حریص راوف ایک ٹیپیا تھا ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلتا تھا تب تک کہ ٹیپ بال کھیلتا رہا جب تک لاہور کلندر نے اسے سائن نہیں کر لیا اور ہریص راوف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب یہ ٹرائلز دینے گئے تو وہاں پر بیس ہزار لوگ اور ہریص راوف اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ پہنچے گیٹ پھلانکر اندر پہنچے تو کھلاریوں کو وہاں پر چھولے چاول دیا کرتے تھے اور ہمارے حصے میں وہ چھولے چاول بھی نہیں آئے اور ہریص راوف آج پاکستان کا فخر بن کر ابریں اور ہریص راوف ورلڈ کپ میں ان کی جو پرفارمنس ہے اب وہ ایک تاریخ کا حصہ بن کر سامنے آئی ہے آرٹیکل کے آخر میں ان رائٹر نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ آخر کیا ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک فاسٹ بولرز کی بیٹری پروڈیوز کی جاتی ہے ادھر بکاز آف بیف ڈینے اور عمران خان کیا یہ وجہ عمران خان ہے وہاں کا بیف ہے یا پھر ان کی ڈینے میں ہے کہ انہوں نے تیز بولنگ کرنی ہے انہوں نے فاسٹ بولنگ کرنی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی کرکٹنگ نظام کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان میں ابھی تک کرکٹ پیشن اور کرکٹ لیٹریڈ میں کوئی واضح فرق نہیں کیا جا سکا یعنی آج بھی پیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے جبکہ کرکٹ میں آج کل سائکو تھرپسٹ سائکولوجسٹ آج کل کے ٹرینرز جدید ٹرینرز آج کل کے بس کیوریٹرز ایجوکیٹرز سول سائنٹسٹ کیوریشن میں شامل کیے گئے ہیں وہ چیز شاید پاکستان میں اُفتارہ سے نہیں ہو رہی لیکن اس کے باوجود پاکستان میں عظیم اور تیز فاسٹ بولرز پروڈیوز کیا جاتے ہیں اسی دوران ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جس میں دنیا کے عظیم کھیلاری ساؤتھ افریقہ کے اوپنر حاشیم آملہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر انہیں کبھی کسی بولرز سے مسئلہ ہوا تو وہ بھی فاسٹ بولر محمد آصف ہی تھے آج بھی دنیا پاکستان کے عظیم فاسٹ بولرز کو جانتی ہے جنہوں نے ماضی میں پاکستان کے لیے کردار ادا کیا اور نئے سٹالز نئے ینگسٹرز محمد حسنین جیسے محمد موسیٰ جیسے نسیم شاہ جیسے ینگسٹرز جن پر دنیا کی نظریں ہیں اور جنہوں نے آنے والے دور میں پاکستان کے لیے بے شمار گلوری کا سبب بننا ہے کتنی امیزنگ سٹوری ہے سورتی سے پوری سٹوری بتائی گئی ہے آپ کو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو پاکستان کی کیا بات کریں پاکستان کی زمین سے ایسے ایسے بولرز ملے اور بہت ساری چیزیں اس میں ویڈیو میں مجھے مطلب ایسی لگی کہ ہاں میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ یار کیسے پروڈیوز کر لیتا ہے پاکستان کی زمین سے ایسے ایسے بولرز کیسے نکل سکتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کوئی کوچ دنیا کا آپ کو سپیڈ ڈالنا نہیں سکا سکتا آپ کو فینشنگ دے سکتا ہے وہ بولنگ میں آپ کی لینگت کو صدار سکتا ہے آپ کی بولنگ میں آپ کو سوئنگ ان سوئنگ کی ٹیکنک سمجھا سکتا ہے لیکن آپ کو سپیڈ نہیں دے سکتا جو کی پاکستان میں نیچرل ہی بلتی ہے شوئی بکتر کے زمانے سے دیکھا آج محمد حسنین نے بھی یہ کارنامہ کر دکھایا ہے جس کی پوری دنیا فیڈ ہو گئی اوڈین اخباروں میں آرٹیکل چھپ رہے ہیں آپ نے جیسا اس ویڈیو میں دیکھا کہ اخباروں میں بھی محمد حسنین کی چرچے ہو رہے ہیں بہت انسپائرنگ سٹوری ہے ان کی ان کے فادر جو کرکٹ کھیلا کرتے تھے وہ چھوڑ کر اپنی دکان سمال رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا ان کا بیٹا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے کیسی بولنگ کرتا ہے تو انہوں نے کئی بار منہ بھی کیا لیکن جب ان کو پتا چلا کہ اس کا انٹریسٹ ہے اور یہ کچھ کر سکتا ہے کرکٹ میں اس کو جنون ہے اتنا اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے پورا سپورٹ کیا ساتھ دیا نہ صرف ان کے پاپا نے بلکی ان کی پوری فیملی نے پورا سپورٹ دیا اور ایسے راستے نکلتے گئے کہ ڈھان لیں تو کچھ بھی ممکن ہے بس آپ کو راستہ نہیں چھوڑنا ہے آپ کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ ہاں میں یہاں پر کامیاب ہو کر رہوں گا میرا جنون ہے مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے تو اس فیلڈ میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے ہنڈریٹ پرسنٹ ہو جاؤ گے باقی بہانے بنانے سے یا پھر دنیا میں رونا رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بہت انسپائرنگ سٹوری تھی آئی ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور لائک کر کر شیئر کریے گا اس ویڈیو کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے بائی بائی ڈیک کیا سائننگ آف